سال دوزار چھے میں پردے پر ریلیز ہوئی فلم بیواہ بولی ووڈ کی ان فلموں میں سے ایک ہے جس کی کہانی سمپل ہونے کے باوجود کافی زیادہ اٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ تھی جسے اتنا زیادہ یادگار بنایا گیا تھا کہ اس فلم کے کلاکاروں نے اپنے ایموشن کو اس قدر درشایا کہ یہ فلم آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسی ہے جسے ہر بار دیکھنے پر بھی لوگوں کے وہیں ایموشنز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے درشاک اس فلم سے کبھی بور نہیں ہوتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں اپنی محنت کے ساتھ فلم کو باکس آفس پر اتنا زیادہ زبردست بنانے والے یہ کلاکار آز دوہزار اکیس میں کتنے سال کے ہو جائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں آج کس ویڈیو کے انتک بنے رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے یہ فیوریٹ کلاکار سال دوہزار اکیس تک کتنے سال کے ہو جائیں گے تو بینہ وقت گوائے ظاہر کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون لطا سبھروال اس کڑی میں سب سے پہلا نام شامل ہے لطا سبھروال کا جنہوں نے اس فلم میں پریم کی بھابی اور پونم کی جیٹھانی بھاونہ کا کردار نبھایا جن کا کردار ایک بہت ہی زیادہ سویٹ اور کیئرنگ تھا بتا رہے فلم کے اس کڑی دار کو خوبصورتی سے پردے پر اتارنے والی لطا سبھروال جو سال دوہزار اکیس میں اپنی چھالیس سال کے عمر پار کرنے جا رہی ہیں نمبر ٹو آلوک نات فلم میں پونم کے سب سے قریبی تھے ان کے چاچا کشنکانت معشرا جنہوں نے بچپن سے ہی پونم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا اور کبھی اسے ماتا پتا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی فلم کے اس کردار کو پردے پر اسی پیار کے ساتھ اتارنے والی ابھی نیتہ ہیں آلوک نات جو دس جولائی دوہزار اکیس کو اپنا پینسٹھوات جنگ دن منائیں گے نمبر تھری شاہد کپور اب جب ویواہ مووی کے کاسٹ کی بات ہو ہی رہی ہے تو بھلا اس میں شاہد کپور کا نام کیسا نہ آئے جنہوں نے اس فلم کے مکھے کردار پریم کی بھومی کا ادا کی تھی جو ایک رچ فیملی سے ہونے کی باوجود اپنے سنسکاروں سے جڑا رہتا ہے نمبر فورٹ سمیر سونی اس کڑی میں چوتھا نام شامل ہے ابنیتہ سمیر سونی کا جنہوں نے اس فلم میں پریم کے بڑے بھائی یعنی سنیل کا کردار نے بھایا جو ایک بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اچھے دوست ہوتے ہیں بتا دیں فلم میں پریم کے بڑے بھائی بنے سمیر سونی سال دوہزار اکیس میں اپنے جیون کے سفحل تیرے پن سال پورے کرنے جا رہے ہیں نمبر فائف امرتہ راؤ چلی اب بات کرتے ہیں امرتہ راؤ کے بارے میں جنہوں نے فلم کے مکھے کردار اور فلم کے جان پونم کے کردار کو بڑی ہی ساتھ گی اور خوبصورتی سے پردے پر اتارا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ کردار آج بھی ان کی پہچان بنا ہوا ہے بتا دیں ساتھ جون 1981 کو جنبی امرتہ راؤ سال دوہزار اکیس میں اپنے جیون کے سفحل چالیس سال پورے کرنے جا رہی ہیں نمبر سکس امرتہ پرکاش اس فلم میں سب سے زیادہ چلبلہ اور نٹکھر کردار ہوتا ہے پونم کی چچہری بہن رجنکہ جو اپنی بڑی بہن پونم سے کافی پیار کرتی ہیں جنہیں آپ نے اکثر پونم کی ٹانکھ ہچائی کرتے دیکھا ہوگا بتا دیں اس کردار کو بخوبی پردے پر اتارنے والی ابنی تری امرتہ پرکاش ستائیس مئی 2021 کو اپنا چونتے سوا جنب دن منائیں گی تو دوستو ان سبی کلاکاروں میں سے کس کلاکار نے فلم میں آپ کا سب سے زیادہ دل جیتا تھا آپ ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام مسالے دار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں